بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بالکل آسان ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بندے کو پتا ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے جیسے آپ ہیں ما شاء اللہ ٹین ایجر ہیں آپ پڑھ رہے ہیں ابھی آپ کا سٹڈی پیرڈ جا رہا ہے نا تو آپ کا بھی کوئی نہ کوئی خواب ہوگا کوئی آپ کے اندر سوچ ہوگی کہ یار میں اچھی جاب پہ چلا جاؤں اس کا پیکج تین لاکھ چار لاکھ پیکج ہو اچھی زندگی ہو میرے پاس گاڑی ہو اپنا گار ہو اچھی میری لائف ہو میری جو بچے ہیں وہ اچھے سکولوں میں پڑھے میں تو اچھے سکولوں میں نہیں پڑھ سکا یا میرے والدہ ہیں نہیں پڑھا سکے لیکن میرے بچے جو آنے والی میری نسل ہے میری جنریشن ہے وہ اپ گریڈ ہو جائے میری نسل اپ لیول پہ چلی جائے تو یہ ایک خواب ہوتا ہے بندے کا جیسے کسی کا خواب یہ ہو سکتا ہے کہ میں اچھا پلئر بن جاؤں اچھا اتھلیڈ بن جاؤں اچھا کھلاڑی بن جاؤں یہ بھی ایک خواب ہوتا ہے اس بندے کو پھر پڑھائی سے اتنی لگن نہیں ہوتی وہ نارمالی پڑھتا ہے لیکن اس کا زیادہ جو ہے نا ٹائم وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ یار میں اچھا پلئیر بن جاؤں وہ چاہے کبڑی کا پلئیر ہو فٹبال کا پلئیر ہو ہاکی کا پلئیر ہو کرکٹ کا پلئیر ہو کوئی بھی ہو سکتا ہے جیسے کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے والدین نے بڑی کٹھن زندگی گزاری ہے تو میں کوئی اچھا کام کرلوں کوئی کاروبار اچھا کرلوں کوئی بزنس اچھا کرلوں یا میں کوئی ایسا کام کروں جس سے میری آنے والی جو نسل ہے نا وہ آگے بڑھ جائے ٹھیک ہے تو دو چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سوچ کا ہونا بڑا ضروری ہے اگر فرض کریں آپ کے اندر یہ سوچ نہیں ہے نا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے یا میں اپنے والدین سے اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو پھر آپ کے لئے علم ہے فکری یہ ہے کہ آپ سولانچ باتیں پڑھ لیں نا ماسٹر لیول کی ڈگری لے لیں چون سے مرضی یہ کمپیوٹر کے کورسز یہ کمپیوٹر کی ڈگرییاں لے لیں جب آپ کے پاس سوچ نہیں ہے نا تو پھر ایسے ہی آپ زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے ایک جو عام مزدور آدمی ہے نا تو وہ صبح مزدوری کرنے جاتا ہے شام کو اپنے پیسے ملتے ہیں وہ لا کے اپنا خرچ کر دیتا ہے لیکن ساری زندگی رونا روتا ہے کہ منگائی بہت زیادہ ہے ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہے ہمارے جو معاشرہ ٹھیک نہیں ہے لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ زکاة نہیں نکالتے تو یہ ساری زندگی وہ یہ کرتا رہے گا دو چیزیں یاد رکھیں سوچ کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس سوچ ہے تو اس کے بعد پھر اس سوچ کے اوپر آپ نے پریکٹیکل کیسے کرنا ہے اگر یہ دو چیزیں آپ کو سمجھ آگئیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اپنے والدین سے سو گنا اچھی زندگی گزار کے جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ آپ سے میرا دعویٰ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں پوری دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جنہوں نے زیرو سے سفر شروع کیا تھا تو ان کا ایک خواب تھا اور اپنی خواب کو پہنچے اور اپنے خواب کو پہنچے تو انہوں نے اپنے بچوں کو ایک لگزری لائف دی تھی ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے ضرورت مورسیکل ایک ضرورت ہے کار بھی کچھ لوگوں کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں کہ چلو ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہماری جو بیگمات ہیں ہماری مائیں ہیں وہ گاڑی میں بیٹھ کے سفر کریں کسی رکشے کے اوپر دکے نہ کھائیں کسی لوکل بسوں میں نہ جائیں یہ بھی ضرورت ہے ایک ہوتی ہے لگزری لائف اسائشیں پنکھا ایک ضرورت ہے لیکن یہ ایسی جو ہے یہ ایک سہولت ہے کچھ لوگ سہولتوں کے لیے کام کرتے ہیں کچھ لوگ ضرورتوں کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوشش کریں سہولتوں کے لیے زندگی گزاریں جب سہولتوں کے لیے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کی سہولتیں ضرورتیں تو پوری ہونی ہونی ہے سہولتیں بھی ساتھ پوری ہو جائیں گے سب سے پہلے سوچ کرونا بڑا ضروری ہے آپ کا اپنا ایک تارگٹ ہو کہ میں نے فلان جگہ پہ جانا ہے پانچ سال بعد دس سال بعد پندرہ سال بعد بیس سال بعد میں نے فلان جگہ پہ پہنچنا ہے دوسرا اس تارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اس ڈریم کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے جو اس ڈریم کو حاصل کرنے کے لیے جدو جہد ہے جو ایفٹ ہے وہ کرنی شروع کر دینی ہے تھوڑی تھوڑی only one percent بس زیادہ نہیں مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فرض کریں ایک ڈریم بنا لیا ہے کہ میرے پاس ٹی ایکس یا وی ایٹ گاڑی ہو ٹی ایکس وی ایٹ کا پتہ ہے ٹی ایکس پرادو وی ایٹ سکس سلنڈر گاڑی ہے بڑی پرادو اگر آپ نے یہ ڈریم بنا لیا ہے تو اس کے لیے دن رات محنت کرنے کی ضرورت نہیں اس کے لیے ایک پرسنٹ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں وہ کیسے کہ جو آپ کل کلا کو اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں شیشے میں کھڑے ہو کہ یہ آپ کا خواب ہے ہے نہیں لیکن آپ کا ڈریم ہے اس کے لیے جتنی محنت چاہیے وہ ایک پرسنٹ کرنا شروع کر دیں بس اپنے اندر اپنے آپ پر محنت کرنی ہے جیسے فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس میرا سیلری پیکج تین چار لاکھ ہونا چاہیے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اوپر ورک کریں اپنے اوپر ورک کرنے سے کیا مراد ہے کہ اس اس جتنا نالجہ اصل کر لیں کہ آپ کو ہر فرم والا ہر یونٹ والا ہر فیکٹری والا وقال کر کے بتائیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کا یہ پیکج ہوگا گاڑی بھی دیں گے یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے آپ آجیں لیکن اس کے لیے آپ کو خود ایفرٹ کرنا پڑے گی آپ کو خود اس منزل تک پہنچنے کے لیے اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا سب سے پہلے اپنے اوپر لوگوں کے اوپر نہیں گھر والوں کے اوپر نہیں اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا تو اس کے لیے کیا ہے کہ اگر فرض کریں آپ اچھا سیلری پیکج چاہتے ہیں آپ اچھا بزنس چاہتے ہیں تو اس کے لیے سوچنا شروع کر دیں خیالات کی دنیا میں وہ بننا شروع کر دیں جو آپ کل کلہ کو بننا چاہتے ہیں تو یہ بڑا جیب لگتا ہے جیسے میں سر کو ابھی بتا رہا تھا کہ آپ کے پاس موٹ سائیکل ہے آپ موٹ سائیکل پہ آ رہے ہیں لیکن آپ کا خواب ہے کہ میرے پاس ہوں گا سوی گاڑی ہو میرے پاس جیل آئی ہو میرے پاس گرینڈی ہو ہیں نا گاڑیاں وہ انسانوں کے لیے بنی ہیں تو وہ آپ کا خیال ہے کہ میرے پاس ہو تو آپ یہ پڑھانا عجیب سا لگے گا کہ آپ موٹ سائیکل پہ آ رہے ہیں لیکن آپ کے خیال میں یہ ہے کہ میرے پاس گرینڈی ہوگی پھر میں اس کو ایسے چلاؤں گا پھر ایسے اس کا میں ایسی آن کروں گا ایسے ہیٹر اس کا چلے گا یہ سوچنا یہ سوچنا خیالات کی دنیا میں یہ جو بندہ سوچ لے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد وہ چیزیں اس کے پاس ہوں گی یہ ایک اہمکانہ سا کام لگتا ہے پاگلوں بے وکوفوں والا کام ہے تو اسی کی مثال آپ کو دوں گا انتنی رابن نیٹ پہ جائے نا آپ کے پاس موبائل آویلیبل ہیں آپ کے پاس یوٹیوب ہے آپ کے پاس گوگل سرچ کر لے گا انتنی رابن کا نام لکھیں پوری دنیا کے ٹاپ ٹین ٹرینر میں شامل ہے ٹاپ ٹین 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 ٹرینر پوری دنیا کے تو ایک دن کیا کر رہا تھا مزدوری کر رہا تھا نا زیرو سے شروع کیا تو روڑی بنا رہا تھا اوپر سے ہیلیکپٹر گزر ہے تو وہ حیرت سے ہیلیکپٹر کو دیکھ رہا ہے دو تین منٹ دیکھتا رہا تو جو ساتھ مزدور تھا اس نے کہا کیا دیکھ رہے ہو اس نے کہا کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ ہیلیکپٹر بھی میرے پاس ہوگا یہ میری سواری ہوگی تو وہ جو ساتھ والا مزدور تھا نا اس نے کہا اوہ کارٹ چھڑیا گا رہی آرہا اب مزدوری کرتے ہیں آن دینا ہاں ایک وقت آ گیا اس کا خواب تھا نا خواب کے مطلق آپ کو بتا رہا ہوں ڈریم تھا اور اس ڈریم کے لیے اس نے پریفرٹ کی ہے مزدوری سے شروع کیا ہوا کام تو وہ ادھر پہنچ گیا اس کے پاس ہیلیکپٹر تھا اس نے اپنی بیگم کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے اسی جگہ پہ چکر لگا رہا ہے پانچ چھ ساتھ چکر لگا ہے تو بیگم نے پوچھ لیا یہ کیا بات ہے ادھر کوئی خاصی ہے ادھر اتنے چکر لگا رہے ہو رو پڑا اس نے کہا کہ یہ نام ایسی جگہ پہ بیٹھ کے میں نے خواب دیکھا تھا تو آج الحمدللہ میں نے اچیف کر لیا نا تو یہ چیز ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ابھی ٹین ایجر ہیں ابھی آپ اپنے گول سیٹ کر لیں ابھی آپ اپنا مقصد دیکھ لیں کہ یا میں نے کل کل آنکو کیا بننا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بن جائیں گے تین چیزیں بڑی اہم ہیں وہ مذہبی لحاظ سے آپ کو بتانے لگا ہوں وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ جب بھی آپ کام کریں کوئی بھی وہ چاہے آپ کی جاب ہو چاہے آپ کا اپنا کاروبار ہو تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس کی وجہ کے ہیں نیت کیا ہونی چاہیے نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھلانا پڑے بے شک آپ کے والدین ہو بے شک آپ کا بھائی ہو جب آپ ہاتھ پھلا کے مانگتے ہیں نا تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھلانا پڑے پہلی نیت یہ ہوتی ہے دوسری نیت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں کوئی کاروبار کریں کوئی جاب کریں پیسوں کے لیے کرنی ہے نا تو اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میری نیت یہ ہے کہ میں اپنے بہن بائیوں کو پالنے کے لیے یہ کام کرنے لگا ہوں اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے یہ کام کرنے لگا ہوں جب آپ کی نیت یہ ہوگی تو اس میں بھی برکت ہو جائے گی تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ لگزری لائف اگزارنا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہو مالو دولت ہو کاریاں ہو بنگلے ہو آپ کے نوکر چاکر ہو اس کے لیے نیت یہ رکھیں کہ یا اللہ میں یہ کاروبار اس لیے کر رہا ہوں کہ جو معاشرے کے اندر غریب لوگ ہیں یتیم ہیں بیوہ ہیں مسکین لوگ ہیں جو کھانا نہیں کھا سکتے میں ان کے لیے کام کر رہا ہوں کہ اپنا تو مالک میرا جو حصہ وہ تو آپ نے دینے ہی دینا ہے لیکن میں انشاءاللہ غریب لوگوں کے کام آؤں گا تو یہ تین نیتیں ہیں کام کرنے کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دنیا میں بھی بلا ہو اور آخرت میں بھی بلا ہو تو پھر یہ تین نیتیں اپنے ذہن میں فیڈ کر لیں ان کو ایسے فیڈ کریں جیسے موبائل میں نہیں کچھ چیز فیڈ کرتے کر لیں کہ یہ تین نیتیں ہیں کام کرنے کی تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیابی سے زندگی گزاریں گے اور آخرت میں بھی کامیابی سے زندگی گزاریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو دو ٹپ ہیں پہلا کہ ڈریم کا ہونا ضروری ہے دوسرا اس ڈریم کے مطلق خیالات ہونے اس ڈریم کے مطلق سوچنا اور سب سے اہم سب سے اہم ٹائم جو اپنے خواب کے مطلق سوچنے کے وہ رات سونے سے دس منٹ پہلے کے جب وہ آپ آنکھیں بند کر کے اس کے مطلق سوچیں گے نا تو جو آپ کا شعور ہے نا وہ ساری رات وہ آپ کا ڈریم وہ آپ کو رپیٹ کرتا رہے گا آپ سو رہے ہیں آپ کو نہیں پتا تو وہ جو دس منٹ ہے وہ اپنا جو بھی آپ کا خواب ہے اس کو لکھ لیں لکھ کے آپ آنکھیں بند کر کے اس کے مطلق سوچنا شروع کر دیں کہ جب میرا یہ خواب پورا ہوگا تو میری کیسی زندگی ہوگی وہ جو بھی آپ کا خواب ہے وہ آپ کا خواب مذہبی بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا خواب دنیاوی بھی ہو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں کہ یہ رزق کمانے کی تین نیتیں جو ہیں یہ انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو پختہ کر لیں تو پھر آپ کا دنیا میں بھی آپ کی بہتری ہے آخرت میں بھی آپ کی بہتری ہے تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو میری اس گفتگو سے فائدہ ہوگا تو ایک نعرے کے ساتھ آپ نے اپنی گفتگو کو احتتام پذیل کرتا ہوں تو نعرہ جاندار ہونا چاہیے پاکستان جزا بات